اسلام علیکم ہم نے سیکس کلاس کی میت سٹار کی ہوئی ہے ہم نے اس کے پہلے سائل چپٹر کمپلیٹ کر لی ہیں ہم سیکسے اس کے سوالف کر لی ہیں اس کے دیفنیشنز کر لی ہیں آج ہم چپٹر نمبر ایٹ کر دیں یہ موسٹ ایمپورٹن چپٹر ہے یہ میت والوں کو بھی کرنا چاہیے اور جن کی میت نہیں ہے ان کو بھی سمجھنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے اگر آپ لوگوں کو میت سمجھ نہیں آتی تو اس کی آپ لوگ پریکٹس کریں اب بھی یہ دیکھیں کہ ایک تو میں آپ لوگوں کو ڈیٹا بھی پروائیڈ کر رہی ہوں اور دوسرا یہ لیکچر بھی سمجھا بھی رہی ہوں تو ان کے آپ لوگ سکنیشورڈ لے کے ایک بار آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیں پوری اس کے بعد آپ لوگ ان کوسنز کی بار بار پریکٹس کریں جب آپ بار بار پریکٹس کر لیں گے تو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی اب ہم سٹار کرتے ہیں فرسٹ ڈیفنیشن کیلکیر اس کے اوپر ڈیفنیشن کو سمجھتے ہیں اور پھر ہم ایم سٹار کریں گے اچھا یہ کچھ ٹرمز لکھی ہوئی ہیں پہ جیسے کے لکھا ہے دو اچھا یہ دو ہو تھری ہو فور آپ لوگ سون کوئی بھی نمبر ہو تو یہ کونسٹنٹ ہوتا ہے اب دو کے ساتھ ایکس لگا وہ ہو وائی لگا وہ ہو زیڈ لگا وہ ہو یہ کچھ بھی لگا ہو ان کو ایکس وائی زیڈ کو ہم کیا کہہ دیں گے ویریابلز کہہ دیتے ہیں اور یہ ان ٹائپس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سیون سیون ایز اکافیشنٹ جیسے کہ سیون ایکس ہو گیا سیون ای ہو گیا یہ کافیشنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اب ان کے پروپر ڈیفنیشن سے لکھی ہوئی ہیں ایم سی کیوز میں ڈیفنیشن تو نہیں پوچھی جاتی ڈیفنیشن کرنی نہیں ہوتی تو جسٹ آپ لوگ ایک بار سمجھ لیں پھر ہم ایم سی کیوز کرتے ہیں اگر ایم سی کیوز میں کانسٹنٹ کے بارے میں پوچھا وہ ہوگا تو ہم اس کو سمجھ لیں گے کانسٹنٹ میں نے اب آپ کو لوگوں کو بتا دیا جو بھی نمبر گیون ہوں گے وہ کانسٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری ڈیفنیشن لکھی ہوئی اپریٹر کی اپریٹر کا مطلب ہے کہ جو بھی میت میں پرفارم کہ چاہتا ہے وہ یا تو پلس ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے ملٹی بھی لیکیشن ہوتی یا سبٹیکشن ہوتی ہیں ان سب کو کیا کہتے ہیں اپریٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے ویریابل ویریابل کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے ویریابل کیا ہوتا ہے اب ویریابلز وہ ہوتی ہیں جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں اپنے مرضی سے جیسے ایکس پلس فائیف اب ایکس کی جگہ پہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں وان ڈو ہے ایکس پلس فائیف اور ایکس پلس فائیف اور پوچھا ہوا ہے وائی پلس تھری ان میں ویریابلز کہیں ہیں اس میں ایکس سبح ہے وائی یہ دو ویریابلز ہیں اوکے نیکس پوچھو کہہ کوفیشنڈ کیا ہوتے ہیں کوفیشنڈ جیسے فائیف ایکس ایکس نکھو ی ان میں کوفیشنڈ پوچھو what ہے ڈو کی ہے بن جائے گا کوفیشن بن جائے گا یہ ادھر لکھیوں میں اوکے نیکس کہتا ہے کہ الگیبریک ایکسپریشن کونسی ہوتی ہیں الگیبریک ایکسپریشن وہ ہوتی ہیں جن میں ایکس اور وائی دونوں ٹرمز ان والز ہوں جیسے کہ یہ فائیف سکس سیون یہ لکھا ہوئی ہے الگیبریک ایکسپریشن نہیں بنیں گی جب تک ہم ان کے ساتھ ایکس پلس ٹو وائی یا کچھ ایڈ نہ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ الگیبریک ایکسپریشن بن جائیں گی جیسے کہ یہ لکھا ہوئی ہے پائیف سکس 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 مالی نیٹ سکس؟ تو یہ کیا بن گئی ساری الگیبریک ایکسپریشن کے ایکسپریشن نیکس دیکھتے ہیں کہتا ہے نومینالز وہ ہوتے ہیں جن میں جس ایک ترمز ہوتے ہیں چلس سکس 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 پو بائی rec یہ ساری نومینالز بن جائیں گی بائی نومینالز کیوں گے جن میں دو ایکسپریشن ہو جا سکس 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 نائن فائف وائی پلس ون یہ بائی نومیلز مطلب دو نمبرز انوالف ہو جائیں بائی سے یاد کر لینا ہے بائی دو نمبرز انوالف ہو جائیں اچھا ٹرائی ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے تین جن میں تین ایکسپریشن آ جائیں جیسے کہ یہ تھری ایکس پلس وائی مائنس نائن تو یہ ٹرائی نومیلز بن جائیں گے کہتا ہے کہ الجبریک سنٹینس کون سو ہوتے ہیں اچھا الجبریک سنٹینس رپیسنٹ کیا جا سکتا ہے یا ایکول کے سائن سے نہیں یہ چیز ایکول کا سائن ہوگا اور جس کے اوپر یہ لگ جائے گا یہ ناٹ ایکول کا سائن ہوگا یہ لیس دین اور یہ گریٹر دین کا سائن ہوگا میتھواروں کو تو یہ پتا ہے بٹ جو دوسرے لوگز ہیں ان کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اب ان کی ایکسپل یہ کہہ رہا ہے کہ فور پلس ٹو اس ایکول ٹو سکس اب بھی ایکول کا سائن اس کے ساتھ کیوں لگ جائے کیونکہ دونوں کو جمع کریں تو سکس ادھر بن چاہے گا اور یہ سکس ادھر تو یہ دیکھیں دونوں کے دونوں آنسر سیم بن گئے تو سکس ایکول ہے اگر یہ ایسی ہوتا فور اور ادھر لکھ دیتے ہیں ایٹ اب ہم اس کو ایسی بھی لکھ سکتے ہیں کہ فور لیس دین ہے ایٹ سے اور دوسرا ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ ایٹ کردہ دین ہے فور سے ٹھیک ہے تو یہ الگبریک ایکسپریشن سنٹنس میں یوز ہوتے ہیں الگبریک سنٹنس میں یہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں جسٹ اتنا ہی یہ رکھنا ہے یاد اچھا سٹیٹمنٹ دو ٹائپس کی ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے اب جیسے کہ پوچھا ہوئے 3 پلس 2 is equal to 5 ٹھیک ہے یہ true ہے اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ 3 پلس 2 is equal to 6 کہ یہ سٹیٹمنٹ true ہوتی نہیں یہ غلط ہو جاتی ہے تو اس کو ہم یا یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہوگی یا یہ فال ہوگی اب دوسرا پوچھا ہوئے کہ اپن سٹیٹمنٹ اپن سٹیٹمنٹ کونسی ہوتی ہے اپن سٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے ایکس پلس 2 is equal to 9 اب ہم اس کو سول کر کے لکھ سکتے ہیں کہ ایکس is equal to 2 اس صرف جا کے مائنس ہو جائے گا 9 مائنس 2 کر دیں گے تو یہ بن جائے کہ ایکس is equal to 7 اب اس کا ایک ریسلٹ آ گیا تو یہ اپن سٹیٹمنٹ بن گئی ہے اب یہ تو نہیں ہے اس کا ایک ایک ایکسٹ آنسر آ گیا تو یہ اپن سٹیٹمنٹ بن گئی ہے اچھا نیکس کچھ ہوئے like terms اور unlike terms like terms وہ ہوں گے جن کے اندر جسٹ اگر involve ہو رہا تو x involve ہو رہا تو سب میں x ہو اگر y involve ہو رہا تو سب میں y ہو ٹھیک ہے اگر دونوں میں x y ہے تو سب میں x y ہے پھر involve ہو اب جیسے کہ ایک example اس کے ان کے کیا ہے کہ 5 y plus 3 plus 2 y plus 8 y اب دیکھیں اس پوری کی پورو terms میں y involve ہے تو یہ y بن جائے گی like term بن جائے گی کس کے اندر y کے اندر اچھا نیکسٹ کچھ ہوئے 5 y اور 2 y ابھی یہ بھی like y terms ہے کس کے اندر y کے اندر unlike وہ ہوں گے جن کے اندر different number جیسے کہ 2 x plus 5 y دونوں different number تو یہ unlike بن جائے گی یہ کچھ definitions تھیں ہم نے definitions پہلے کر لیے اچھا آپ لوگوں نے اس میں سے just definition جو یاد کرنے والی ہے وہ یہ constant just number ہوتے ہیں variables کو ہم change کر سکتے ہیں اور nominals ایک by کا مطلب ہے دو terms انوال ہوں try کا مطلب ہے تین terms انوال ہوں اور آپ لوگوں نے like اور unlike کر لینا like کا مطلب ساری کے ساری terms سیم ہو x انوال ہو اور unlike کا مطلب ہے کہ ساری کے ساری different ہو x و y z کچھ بھی انوال ہو اب ہم ان کے mcqs دیکھتے ہیں first time mcqs کہا ہے x plus y is an algebraic expression ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کہ دوسرے میں کہا ہوا ہے کہ 3 less than 0 ہے less than 0 ہو سکتے ہے 3 نہیں کیونکہ 3 تو بڑا ہے 0 سے اوکے تو یہ statement فال ہے next کر دیں اس میں سب سے پہلا پوچھا ہو ہے x کا سکیر y and x y کا سکیر دونوں x اور y انوال ہو گے تو unlike ہو جاتی اگر اس میں x ہوتا تو یہ like ہو جاتی ٹھیک ہے یہ difference لے کے چلتے رہے ہیں اب اس میں پوچھا ہو ہے کہ یہ given terms ہے x x سکیر plus 3 x plus 4 اس میں کتنی terms involve 1 2 3 count کرنے 3 terms involve the just is a given expression make constant variable constant ہے اور دونوں کے ساتھ variable x and y تو ہم اس میں کہہ دیں 6 اس کے اندر کیا ہے constant next کیا کہتا ہے 12 x میں variable کیا ہے x x اس کے اندر کیا دیا ہو ہے variable اس میں پوچھ ہو ہے 12 x ہے اور اس کے اندر x پوچھ ہو ہے x اس کے اندر variable اور یہ کیا ہے constant ہے دونوں چیزیں ایسی یاد رکھ لیں next کرتے ہیں 230 y coefficient terms is 230 next کرتے ہیں x plus 3 is equal to 12 یہ کون سے statement ہے یہ ہم نے ابھی ڈیفنیشن میں بھی کی تھی جن کا ایک ہی آنسر آجائے تو کون سے بن جاتی ہے open statement بن جاتی ہے 3 is equal to 12 یہ 9 دے دے گا یہ ایک آنسر آگیا تو یہ open statement بن جائے next دیکھتے which one is true statement true sentence اب اس میں پوچھا ہے کون سا true sentence ہے اب b اور c دونوں صحیح ہے یہ کیسے صحیح ہے 2 multiply by 3 is equal to 6 ان کو multiply کر دونوں آنسر سیم آتی صحیح ہو گا next 10 میں سے minus 4 کیا 6 آگیا تو is equal to 6 دونوں statement true ہو گئے equal کے دونوں طرف آنسر سیم آئے تو وہ جو سنٹینس کو true ہو گا اگر آنسر سیم نہیں آئے تو سنٹینس کیا ہو جائے گا next take which one is far کون سا اس کے اندر غلط لکھا ہو ہے وہ صحیح پوچھ ہو تھا اس میں پوچھ ہو ہے 6 less than 4 ہے یہ صحیح ہے کیا نہیں 6 بڑھا یہ غلط لکھ ہو باقی کو چک کر لیں کہ سارے true statement ہے اچھا اس میں کہتا کہ exponent in the given expression is exponent اس کے اندر کیا ہوتا ہے exponent کی یہ جو پاور ہوتی ہے اس کو exponent کہتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں اس میں پوچھ ہوا کہ کوفیشنٹ کیا معنی 6 ہو گا اس میں کہا ہوا ہے کہ 5 plus 3 9 یہ 9 سے کیا ہے یہ 8 بن جائے گا تو 8 9 سے less than ہوتا سائن پوچھ ہو ہے کہ کون سائن ہی یوز کریں گے اس میں next کہتا ہے کہ اس کے اندر اس کو سول کر بتا کون سان سے بنت ہے اب آپ لوگ نے اس کو جمع کر دینا ہے یہ والی اور یہ والی جمع ہو کے کتنی دے دیں گی کیونکہ ادھر پلس ہے پلس x x y minus 2 x x y 2 اب ایک میں صدق گئے تو minus 2 x x بچ گیا اچھا جب اس کو ایڈ کریں گے یہ بن جائے گا 7 x y یہ بن جائے گا minus x y اور یہ والی term ایڈ ہو کے بن جائے 7 x y کا square اب ان میں سے دیکھیں common کیا آرہ x y common آرہ ٹھیک ہے اور ہم اب اس کو arrange کر لیتے minus کا ساتھ وی سے لکھا ہوا من ہم common لیتے ادھر ادھر سے کیا بچ گیا x بائی چلا گیا ادھر x بچ گیا y بہت چلا گیا ادھر minus آج 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 ادھر سے بہت چلا گیا y آج چاہ گا تو یہ ایسے کر کے لکھ ہوا ان کو ہم نے just ایڈ کر لکھا آج اس میں کیا کہتا ہے کہ ان کو آج کر لکھ آج 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 بس ان کی powers جو ہیں نا ان کو compare کر لینا یہ 7x بن جائے گی اور یہ 69 x کس کے اوکی اب اس میں سے x باہر آج آج میں سے just x باہر لکھا و common اب اس کو subtract کر لکھ نا سب subtract بھی سین ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم simple کرتے ہیں بھٹ ہم نے ان کی اندر جو power ہو تھی نا وہ compare کرنی ہے ایک equation یہ given ہے اور دوسری equation یہ given ہے کہتا ہے کہ اس کو subtract کر لکھو اب ہم نے مائنس کرنے یہ پلس کا مائنس 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 ٹھیک ہے یہ اوپر لکھ لین کی سٹیٹمین اور وہ نیچے لکھ لین تھی 5 میس سی من گئی ای میں لکھ لیتی ہوں ایسے میں نے یہ ور سٹیٹمین اوپر کرنی کیونکہ اس کو subtract کرنا ہے x سکر 7x 7 اور اس کے بعد ہم نے لکھ 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 سٹیٹمین x سکر 4x 5 اور سمپل سپرکٹ کر دینا پلس لگا ہم نے پہلے سین چینج کر دینا پلس کو مائنس میں سیون میں سے 5 کے 2 اوکے اچھا یہ پلس مائنس میں ہو گیا تو اس میں سے 7 یہ پلس کا یہ مائنس کا ادھر تو یہ مائنس ہو جائے گا 7 میں سے 7 اور 4 کتنے ہو جائیں گے مائنس 11 x اور 6 میں سے 3 کے 3 x بہت جائے x کا سکیار تو ایسے کر کے سبٹیکٹ کر لینا سمپل بس ان کو کمپیئر کر کے چلنا ان کے پاورز ایک آنی چاہیے اب یہ پوچھ ہو گیا کہ x کی ویلیو ون gyven 2 اور z کی ویلیو مائنس 2 اس کے اندر پٹ کر کر ہم آنس نکال دیں حمد اس ٹیٹمنٹ کیا گی بن ایکس پلس وائے ہول کا سکر مائنس وائے مائنس زیڈ ہول کا سکر اب ایکس کی جگہ پہ ہم ایکس کی ویلیو پٹ کرتے ہیں ون پلس ون کا سکر مائنس ون مائنس پلس ون کا سکر یہ دہ بھی ٹو کا سکر بن جائے گا مائنس ٹو کا سکر یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے دونوں آپس میں کنسل آٹ ہو جائیں گے یہ درکہ آپ دے دیں گے سیرو ویلیو پٹ کر کے انسر نکال لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ اس کا سکرن شورٹ لے سکتے ہیں پھر ہم نیکسٹ کرتے ہیں انسی کیو سٹارک